موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم بزرگو اور دوستو اس کلیج پر تشریف فرما علماء کرام وقرآہ عظام جملہ حاضرین اجلاس آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں اور اس عظیم بجمع میں مجھے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ برادران اسلام کے اتنے بڑے مجھمے کو میں کیا چیز دے سکتا ہوں میں جو کہ حدیث کا ایک طالب علمہ ہوں اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس سے بہت سے عیمہ حدیث نے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے اور سب سے پہلے اسی حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور وہ حدیث ہے حضرت عبر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات و انما لبن امہ نبا فمن کانت حجرته الاللہ و رسوله فحجرته الاللہ و رسوله و من کانت حجرته الى دنیا يصیبها اوی مرأتی یتزوجها فحجرته الى ما حاجر حدیث کے ایک بہت بڑے امام حافظ عبد الرحمن ابن مہدی جو امام شافعی کے معاصر ہیں اور انہی کی فرمائش پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب لکھی تھی جس کا نام ار رسالہ ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کوئی کتاب تصنیف کرنا چاہے لکھنا چاہے تو اس کو سب سے پہلے یہی حدیث ذکر کرنی چاہیے اس حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے سب سے پہلے اپنی نیت کے درست کرنے کی طرف آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے عمل کتنا ہی اچھا ہو اگر تمہاری نیت درست نہیں ہے تو اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں تمہارا یہ عمل مقبول ہوگا عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِ اِمَّانَوَا ہر انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے یعنی اچھے عمل سے اگر اس کی نیت اچھی ہے تو عجر و ثواب ملے گا اور کتنا ہی اچھا عمل ہو اگر تمہاری نیت درست نہیں ہے نیت بری ہے تو وہ عمل تمہارے لئے باعی سے وَبَال ہوگا علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ نماز اشرف العبادات ہے اس سے بڑی اس سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے اگر کوئی شخص نماز اللہ کے لئے پڑھتا ہے تو بہت بڑی چیز ہے اور اگر کوئی شخص اسی نماز کو ریاکاری کے لئے پڑھتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لئے پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے موہ پر مار دی جائے گی حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُ اِلَا سُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اَلَا قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے تمہارے مال کو نہیں دیکھیں گے کہ تم کتنے مالدار ہو اللہ تمہارے دلوں کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم سب لوگ ہم ہو یا آپ یہاں اس جلسے میں جو آئے ہیں تو اپنی نیت کو درست کریں کہ ہماری نیت دین کو سیکھنے کی ہے دین کی باتوں کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہم کو بتایا ہے کہ دیکھو ہجرت ہجرت کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کو اپنے وطن کو اپنے اہل وعیال کو اپنی زمین و جائداد کو سب کچھ چھوڑ کر دوسرے وطن میں چلا جائے جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اور دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے یا مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں اقامت اختیار کر لی تھی اس ہجرت کی مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جس سخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی اللہ کے ہاں معتبر اور مقبول ہوگی اور اگر کتی شخص نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف مگر مقصد کیا ہے کسی عورت سے نکاح کرنا یا مقصد ہے دنیا کمانا تو اس کی ہجرت کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جن تین شخصوں کے خلاف دگری ہوگی فیصلہ ہوگا پہلے وہ تین شخص کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ سادر ہوگا اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تین شخص ہوں گے پہلا شخص وہ ہے رجل استشہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وہ شہید کر دیا گیا اس کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے وہ ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا سوال ہوگا اس سے کہ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا تم نے میری ان نعمتوں کی شکر کے لیے کیا عمل کیا میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تم نے کون سا عمل کیا وہ کہے گا کہ بارِ الٰہا قَاتَلْتُ فِي قَحَدْتَسْتُ شْحِدْتُو میں نے آپ کے راستے میں اور آپ کی خاطر قتال کیا جنگ کی یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گے قَذَبْتَ وَلَاكِنْ قَاتَلْتَ لِعَنْ يُقَالَ جَرِیْءٌ فَقَدْقِیلْ تم جھوٹ کہتے ہو کہ میں نے آپ کے واسطے جنگ کی جہاد کیا تم نے تو اس لیے جہاد کیا تھا جنگ کی تھی کہ تمہاری بہادری کا چرچہ ہو تمہاری دلیری کا چرچہ ہو تو وہ چرچہ تو ہو جگا اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو گھشیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم کو سیکھا سکھایا قرآن کو پڑھا اور پڑھایا اس کو بھی پیش کیا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو یہ تمام نعمتیں عطا کی تھی تم نے ان کے ادائے شکر میں کیا عمال کیے وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتو وقرأت فیک القرآن میں نے علم کو سیکھا اور سکھایا اور آپ کے لئے آپ کی خسنودی کے لئے میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کذبت تم جھوٹ کہتے ہو وَلَكِنْ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئًا تم نے علم کو سیکھا اور سکھایا تھا صرف اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں تم نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا تھا صرف اس لیے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں تیسرا شخص وہ ہوگا آپ فرماتے ہیں وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَضَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِكُلِّهِ تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ نے وسعت اور فراخی عطا کی خوب مال و دولت عطا کیا دنیا میں مال کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی ہر ہر قسم میں سے اللہ نے اس کو کچھ نہ کچھ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے وہ تمام نعمتوں کا اعتراف کرے گا اس سے بھی یہی سوال ہوگا فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا تم نے میری ان نعمتوں کے ادائے شکر کے لیے کیا عمل کیا وہ کہے گا مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنفَقَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ خیر کے اور مال خرچ کرنے کے جتنے بھی راستے تھے میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کوئی مصرف نہیں چھوڑا خیر کے ہر راستے میں ہر مصرف میں میں نے اپنے مال کو خرچ کیا میں نے مدرسے میں بھی مال خرچ کیا مسجد میں بھی مال خرچ کیا فقراء اور ناداروں پر بھی خرچ کیا رفاع عام کے کاموں میں بھی خرچ کیا الغرز انفاقِ مال کے جتنے مصرف ہو سکتے تھے اور جن میں آپ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ مال خرچ کیا جائے میں نے سب میں اپنا مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے قذب تا تم نے جھوٹ کہا وَلَكِن فَعَلْتَ لِيُقَالَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلِ سُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْحِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ تم نے جھوٹ کہا اور فرش تم نے جو مال خرچ کیا تھا وہ لوگوں کو یہ دکھلانے کے لیے کہ تم بڑے سخی ہو سخاوت کا چرچہ مقصود تھا شہرت مقصود تھی میری خوشنودی حاصل کرنا مقصود نہیں تھا اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گے یہ بلکل صحیح حدیث ہے شک و شبہ سے بلکل پاک ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے یہ حدیث ہم اور آپ کو اس بات پر متنبع کرتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے اس عمل میں اگر اخلاص ہوگا حسن نیت ہوگی اللہ جل شانہ کی رضا مندی حاصل کرنا مقصود ہوگا اللہ کی اطاعت کے لئے اس عمل کو کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت حاصل ہوگی ورنہ میرے محترم بزرگو اور دوستو ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا اللہ جل جلالہ ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نقل کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندوں تم میں سے ہر شخص راستے سے بھٹکا ہوا ہے سوائے اس کے جس کو میں راستہ دکھلا دوں جس کو میں راستہ دکھلا دوں وہ راستے پر آ سکتا ہے ورنہ وہ راستے بھٹکا ہوا ہے تم میں سے ہر آدمی بے راہ ہے گم راہ ہے راہ سے بھٹکا ہوا ہے بجز اس کے جس کو میں راستہ دکھا دوں تو تم مجھ سے راستہ مانگو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندوں تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے بجز اس کے جس کو میں کھانا دوں لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا اے میرے بندوں تم میں سے ہر شخص برہنا ہے ننگا ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا دوں تو تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا یا عبادی انکم تختئون باللیل والنہار وانا اغفر الزنوب جمیعا فستغفرونی اغفر لکم اے میرے بندوں تم دن میں بھی خطا کرتے ہو رات میں بھی خطا کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا بزرگو اور دوستو اور عزیزو اس حدیث میں ہمارے لئے بڑی عبرتیں پنہا ہیں اور اس حدیث میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے عمل میں ہر کام میں ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت میں اور ہر چیز میں سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کے محتاج ہیں اس لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ جلللہ شانہو کے سامنے ہماری جو عبدیت کی حیثیت ہے ہر حال میں اس حیثیت کو یاد کریں اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ خالص اللہ کے لئے ہو ہمارا جلسے میں آنا بیٹھنا سننا تقریر کرنا اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو قبولیت حاصل ہوگی اور اگر خدا نخواستہ اس میں اخلاص نہیں ہے شہرت طلبی ہے دنیا کی کوئی اور غرض فاسد ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی وصن نہیں ہوگا اللہ جللہ شانہو مجھ کو اور آپ سب کو توفیق سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دوستوں حضرت مولانا کا بیان سننے کے بعد حضرت اولا کی تخلیقی پرواز افقار و خیالات نظر اور نظریہ کے ہم سب سے انتازہ لگا لیا کہ حضرت کی شخصیت کی سپائے اور مطلعے کی حامل ہے